بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس ویڈیو میں ہم توڑا بہت پھر بھی ڈسکیس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کا جو مائنڈ ہے وہ کلیر ہو جائے تو کوویلنڈ بانڈ ہم کس چیز کو کہتے ہیں کوویلنڈ بانڈ کا مطلب یہ ہے جب میوچل شیرنگ ہو یعنی دو ایٹم ہے جب وہ میوچل شیرنگ کرے مطلب وہ الیکٹران کو شیر کرے اور اس کی ریزارٹ میں جو بانڈ بنے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کوویلنڈ بانڈ کہتے ہیں اب ان کی تین ٹائپس ہے کتنے ٹائپس ہے تین ٹائپس ہے فرسٹ ون اس کالڈ سنگل کوویلنڈ بانڈ سنگل کوویلنڈ بانڈ فرسٹ ون ٹائپ کے ہے سنگل کوویلنڈ بانڈ سنگل کوویلنڈ بانڈ ہم اس کو کہتے ہیں جب دو ایٹم ایک ایک الیکٹران شیر کرے کیا کرے دو ایٹم ایک ایک الیکٹران شیر کرے اور اس کی ریزارٹ میں جو بانڈ بانتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم سنگل کوویلنڈ بانڈ کہتے ہیں تو یہاں پہ اگزامپل دیا ہوا ہے بک میں کلورین اور ایک دوسرا اگزامپل دیا ہوا ہے میتین تو اقزامپل ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو صحیح سمجھائے گی کلورین کیا ہے کلورین سی ایل ٹو جو ہے وہ ایک مالکیل ہے مالکیل ہے اگر آپ سنگل کلورین کی بات کریں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایٹم کہتے ہیں اس کو ہم مالکیل کہتے ہیں مالکیل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ دو کلورین نے آپس میں بانڈ بنایا ہوا ہے لیکن کون سا بانڈ بنایا ہوا ہے سنگل کوویلنٹ بانڈ سنگل کوویلنٹ بانڈ اب یہ کلورین مالکیل جو ہے اس نے بانڈ کس طرح بنایا ہوئی یہاں پہ ہم سٹرکچر دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ صحیح سمجھائے گی تو کلورین جو ہے فرسٹ ون شیل میں جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے کلورین ایٹم ہے یہ اس کی نیوکلس ہے فرس شیل سیکنڈ شیل اور یہ اس کی تارڈ شیل یہ دوسرا کلورین ہے کیونکہ یہاں پہ دو کلورین ہے تو ہم ایک دوسرے کلورین کو بھی جو ہے اس کی سٹرکچر اڑا کرتے ہیں یہ اس کی نیوکلس ہے یہ اس کی فرسٹ شیل ہے یہ اس کی سیکنڈ شیل ہے اور یہ اس کی تارڈ شیل ہے تو یہاں پہ ہمیں معلوم ہیں کہ کلورین کا جو فرسٹ شیل ہے اس میں کتنے الیکٹران ہے اس میں دو الیکٹران ہے کتنے الیکٹران ہے دو سیکنڈ شیل میں ایٹ الیکٹران ہے کتنے ہیں ایٹ ہے اور جو تارڈ شیل ہے اس میں کتنے الیکٹران ہے اس میں سیون الیکٹران ہے اسی طرح یہاں پر بھی یہی کیس ہے تو ایٹ سیون تو یہ کیا کرتا ہے یہ اس طرح کربار کرتا ہے کہ یہ الیکٹران جو ہے اس کلورین کو اس کلورین کو ایک الیکٹران کی ضرورت ہے پھر اس کی ایکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گی جب اکٹیٹ کمپلیٹ ہوگی تو یہ نوبل گیس کانفیگریشن اپٹین کرے گا مطلب جو نیان ہے وہ اس کی کانفیگریشن اپٹین کرے گا اور اس کی کانفیگریشن جب اپٹین کرے گا تو یہ سٹیبل بن جائے گا کیونکہ نوبل گیس جو ہے جتنی بھی ہے وہ سٹیبل ہے اس لیے سٹیبل ہے کہ اس کی اکٹیٹ اور دوپلیٹ کمپلیٹ ہے تو یہ کلورین جو ہے یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا اکٹیٹ کمپلیٹ ہو کیا ہو اکٹیٹ کمپلیٹ ہو تو یہ جب دوسری کلورین کے ساتھ کانٹیک کرتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ الیکٹران بھی شیئر کر دیتا ہے یہ کلورین اور یہ کلورین جو ہے یہ بھی ایک الیکٹران شیئر کر دیتا ہے شیئر کرنے کے بعد ایک بانڈ بنتا ہے جو جس کو ہم کہتے ہیں سنگل کوویلن بانڈ کیوں سنگل کوویلن بانڈ کہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس نے بھی ایک الیکٹران شیئر کیا اور اس نے بھی ایک الیکٹران شیر کیا تو یہاں پہ کچھ اس طرح بانڈ بنتی ہیں یہ کلورین ہے یہ اس کی کیا ہے شیل ہے اس کو آپ ویلنس شیل کنسیڈر کریں کیا کریں ویلنس شیل کنسیڈر کریں یہ دوسرا کلورین ہے یہ بھی اس کی کیا ہے ویلنس شیل آپ کنسیڈر کریں تو یہاں پہ یہ الیکٹران اسی کلورین کا ہے اور یہ الیکٹران اسی کلورین کا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اس نے بانڈ بنایا اب یہ دو الیکٹران جو ہے اسی کلورین میں اس کلورین میں بھی ریوالوڈن کرتا ہے ایراؤنڈ نیوکلیس پھر یہاں پہ آتے اس طرح یہاں پر بھی ریوالوڈن کرتا ہے ایراؤنڈ نیوکلیس تو ریزالٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے جس کو ہم کلورین مالکل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سی اacle کےی ایر ٹو کہتے ہیں اب سنگل کوویلنٹ بانڈ جو ہے اس کو آپ سنگل لائن سے ریپریزینٹ کریں گے کس چیز سے سنگل لائن سے ریپریزینٹ کریں گے اس طرح آپ اس کو شارٹ کارٹ اس طرح لکھیں گے کہ سی ایل اور یہاں پہ دوسرا سی ایل تو یہاں پہ مطلب یہ ہے اس لائن کی کہ اس نے کیا کیا ہے اس نے سنگل کوئلنٹ بانڈ بنایا ہوئے آپس میں اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے ایک ایک الیکٹران شیئر کی ہوئے ہیں کتنے ایک ایک الیکٹران شیئر کی ہوئے ہیں اب بک میں دوسرا ایسام پل دیا ہوا ہے کس چیز کی خوار کی دی ہوئی ہے تو کاربن جو ہے اس کے انر شیل میں دو الیکٹران ہے جو فس شیل ہے اور جو اس کا ویلنس شیل ہے یہاں پہ یہ کاربن ہے یہ اس کی ویلنس شیل ہے اس میں کتنے الیکٹران ہیں اس میں چار الیکٹران ہیں کتنے چار الیکٹران ہیں تو مزید اس کو چار الیکٹران کی ضرورت ہے کتنے چار الیکٹران کی ضرورت ہے تاکہ یہ اکٹیٹ کمپلیٹ کرے تو یہ اکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کیلئے کیا کرتا ہے بانڈ بناتا ہے کسی کی ساتھ بھی بنا سکتا ہے لیکن یہاں پہ ہائیڈروجن نے بانڈ بنایا ہوا ہے اور ہائیڈروجن جو ہے اس کی پاس صرف ایک الیکٹران ہے کتنے ایک الیکٹران ہیں تو اس کو بھی ایک الیکٹران کی ضرورت ہے کتنے الیکٹران کی ایک الیکٹران کی ضرورت ہیں تو یہ کیا کرتا ہے یہ ڈپلٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے یہ کاربن کے ساتھ بانڈ بناتا ہے تو یہاں پہ یہ جتنے بھی بانڈ ہے یہ سنگل کوئلنٹ بانڈ ہے کیا ہے سنگل کوئلنٹ بانڈ ہے یہاں پہ سنگل کوئلنٹ بانڈ ہے یہاں پہ جو تیسرا آئیڈروجن ہے اس نے بھی سنگل کوئلنٹ باند بنایا ہوا ہے اور یہاں پہ چوتا ایڈروجن ہے اس نے بھی سنگل کوئلنٹ باند بنایا ہوا ہے تو یہاں پہ یہ بانڈ ہے یہ چار بانڈ ہے لیکن کون سے بانڈ ہے سنگل کوئلنٹ بانڈ ہے کون سے بانڈ ہے سنگل کوئلنٹ بانڈ ہے اب ہم آتے ہیں ڈبل کوئلنٹ بانڈ کی اوپر جو کوئلنٹ بانڈ کی ٹائپس ہے سنگل کوئلنٹ بانڈ اس کے بعد ڈبل کوئلنڈ بانڈ تو ڈبل کوئلنڈ بانڈ کیا ہے جب دو ایٹم دو دو الیکٹران آپس میں شیئر کرے اس کو ہم کہہ کہتے ہیں ڈبل کوئلنڈ بانڈ اگزامپل ہمارے پاس اکسیجن ہے سی او ٹو ہے سی ٹو ایچ فور ہے وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ ہم اگزامپل کرتے ہیں کاربن اکسیجن جو ہے او ٹو یہ کیا کرتا ہے یہ دو دو الیکٹران شیئر کرتے ہیں ایک اکسیجن بھی دو الیکٹران شیئر کرتا ہے دوسرا اڈبل بھی دو الیکٹران شیئر کرتے ہیں تو ان کی ریزالٹ میں جو بانڈ بانتا ہے اس کو ہم ڈبل کوئلنڈ بانڈ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈبل کوئلنڈ بانڈ تو اکسیجن جو ہے اکسیجن کی ویلنڈ شیئر میں کتنے الیکٹران ہیں اکسیجن جو ہے اس کی ویلنڈ شیئر میں آپ اس کو ویلنڈ شیئر کنسیڈر کریں اس کی ویلنڈ شیئر میں سکس الیکٹران ہیں یہاں پہ دوسرا اکسیجن ہے اس کی ویلنڈ شیئر میں سکس الیکٹران ہیں کتنے ہیں سکس الیکٹران ہیں تو یہاں پہ ہم الیکٹران جو ہے اس کو شو کرتے ہیں ٹوٹل جو ہے ٹوٹل اکسیجن کے پاس ایٹ الیکٹران ہے کتنے ایٹ الیکٹران ہے لیکن یہ لیکن دو فس شل میں ہے اور سکس ویلنس شل میں ہے تو اکسیجن کیا کرتا ہے یہ دو الیکٹران جو ہے یہ یہ دونوں یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور یہ اکسیجن یہ بھی دونوں الیکٹران شیئر کر دیتے ہیں تو ریزالٹ میں ہمیں کیا ملتا ہے ریزالٹ میں ہمیں کاربن اکسیجن ملتا ہے اور جس کی بیچ ڈبل کوئیلنٹ بان ہوگا اب ڈبل کوئیلنٹ بان ہم ڈبل لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں کس چیز سنگل کوئیلنٹ بان نے ہم نے سنگل لائن سے ریپریزنٹ کیا اب ڈبل کوئیلنٹ بان جو ہے اس کو ہم ڈبل لائن سے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ ایک الیکٹران اس نے شیئر کیا ہوا ہے ایک الیکٹران اس نے شیئر کیا ہوا ہے اس بانڈ میں اور اس بانڈ میں ایک الیکٹران اس نے شیئر کیا ہوا ہے ایک الیکٹران اس نے شیئر کیا ہوا ہے تو ریزلٹ میں ہمیں کیا ملا ہمیں ملا اکسیجن او ٹو تو ایک مالکیل ہے یہاں پہ یہ سنگل ایٹم ہے یہاں پہ یہ سنگل ایٹم ہے لیکن جب انہوں نے بانڈ بنایا تو ریزلٹ میں ہمیں مالکیل مل گیا اب اس کی بھی اکٹیٹ کمپلیٹ ہو گئی اور اس کی بھی اکٹیٹ کمپلیٹ ہو گئی اس کے علاوہ ایک دوسرا اگزامپل بھی دیا ہوا ہے کاربن ڈا ایکسائٹ کی کس جس کی سی او ٹو یہاں پہ ایک کاربن ہے اور دو اکسیجن ہے میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کاربن کے ویلنس شل میں کاربن کے ویلنس شل میں کتنے الیکٹران ہیں فور الیکٹران ہیں کتنے الیکٹران ہیں فور الیکٹران ہیں اور یہاں پہ جو اکسیجن ہے اس کی ویلنس شل میں سکس الیکٹران ہیں تو دو الیکٹران ان کی ضرورت ہے کتنے دو الیکٹران اکسیجن کو ضرورت ہے اور فور الیکٹران جو ہے وہ کاربن کو ضرورت ہے کتنے الیکٹران فور الیکٹران کاربن کو ضرورت ہے دو اکسیجن کو ضرورت ہے تو یہ کیا کرتا ہے دو اکسیجن آکی یہاں پہ ایک ہے یہاں پہ ایک دوسرا اکسیجن بھی ہے یہ دو الیکٹران جو ہے یہ دونوں شیئر کر دیتے ہیں کاربن کو اور یہ دو الیکٹران جو ہے یہ کاربن شیئر کر دیتے ہیں ادھر اور یہ دو الیکٹران کاربن کے جو ہے اس اکسیجن کو شیئر کرتے ہیں اور یہ دو الیکٹران جو ہے یہ یہاں پہ شیئر کر دیتے ہیں تو ریزلٹ میں ہمیں ملتا ہے ریزلٹ میں ہمیں کاربن یہاں پہ ڈبل بانڈ اکسیجن اور یہاں پر بھی ڈبل بانڈ اکسیجن تو اس بانڈ میں ایک الیکٹران اور اس بانڈ میں ایک الیکٹران کاربن کی اور ایک اکسیجن کی یہاں پر ایک الیکٹران کاربن کی اور ایک اکسیجن کی اس طرح یہاں پر بھی ایک الیکٹران کاربن کی اور ایک اکسیجن کی یہاں پر بھی ایک الیکٹران کاربن کی اور ایک اکسیجن کی تو ریزلٹ میں ہمیں کیا ملا ریزلٹ میں ہمیں کاربن ایکسائیڈ گیس ملا تو یہاں پہ کاربن نے ایکٹیٹ کمپلیٹ کیا اور یہ اکسیجن جو ہے اس نے بھی ایکٹیٹ کمپلیٹ کیا اور اس نے بھی ایکٹیٹ کمپلیٹ کیا تو یہاں پہ مطلب میرا یہ ہے کہ دبل کوئلنٹ بانڈ میں دو ایٹم کیا کرتے ہیں دو دو الیکٹران شیئر کرتے ہیں کتنے دو دو الیکٹران شیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد ہے ٹریپل کوئلنٹ بانڈ ٹرپل کوئلنٹ بانڈ میں کس طرح کاروبار ہوتا ہے یہاں پہ دو ایٹم یہاں پہ دو ایٹم تین تین الیکٹران شیئر کرتے ہیں کتنے تین الیکٹران ایک ایٹم شیئر کرتا ہے اور تین الیکٹران دوسرا ایٹم شیئر کرتا ہے تو اس کی ریزلٹ میں ٹرپل بانڈ بانتے ہیں لیکن وہ کون سے بانڈ ہوں گے کوئلنٹ بانڈ ہوں گے جس کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں ٹرپل کوئلنٹ بانڈ اگزامپل دے رہا ہوں نائٹروجن کی کس چیز کی نائٹروجن جو ہے اس کے پاس ٹوٹلی کتنے الیکٹران ہے سیون الیکٹران ہے دو الیکٹران فس شیئر میں ہیں یہاں پہ ایک الیکٹران ادھر ہے ایک ادھر ہے اور ایک ادھر ہے مطلب یہ کہ اس کی ویلنس شیل میں کتنے الیکٹران ہیں فائو الیکٹران ہیں یہاں پہ دوسرا نیٹروجن ہے فرس شیل میں دو الیکٹران اور اس کا جو ویلنس شیل ہے اس میں کتنے الیکٹران اس میں فائو الیکٹران اب یہ کیا کرتا ہے یہ تین الیکٹران شیئر کرتا ہے اور یہ بھی تین الیکٹران شیئر کرتا ہے کس لیے شیئر کرتا ہے اس لیے شیئر کرتا ہے تاکہ ہماری جو اکٹڈ ہے مطلب یہ کہ ویلنس شیل میں میرے آٹھ الیکٹران پورے ہو جائے تاکہ میں سٹیبل بن جاؤ اس لئے بنتا ہے تاکہ یہ زندگی گزار سکے کیونکہ کوئی بھی چیز اگر سٹیبل نہ ہو تو وہ سٹیبل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح یہاں پر نیٹروجن وہ بھی سٹیبلیٹی چاہتا ہے لیکن سٹیبلیٹی جو ہے لیکن اس کی سٹیبلیٹی کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے بانڈ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ بانڈ بنائے گا کسی سے یہاں پہ یہ کیا کرتا ہے یہاں پہ یہ ایک نیٹروجن آکے دوسرے دوسرا نیٹروجن بھی آکے تین تین الیکٹران شیئر کرتے ہیں تو اس کی ریزلٹ میں ٹرپل بانڈ بنتا ہے تو ٹرپل بانڈ یہاں پہ آپ تین لائن سے ریپریزن کریں گے یہاں پہ ایک نیٹروجن اس نے تین بانڈ بنائے ہوئے ہیں کسی دوسرے نیٹروجن سے تو یہاں پہ جو ٹرپل بانڈ ہے اس کو آپ ریپریزن کر سکتے ہیں تری لائن سے کتنے لائن سے تری لائن سے تو امید ہے کہ ٹائپس آپ کو ویلینڈ بانڈ جو ہے اس کی توڑی بہت آپ لوگ کو سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے فینلی ٹینس پاروات